بتاؤ انہیں ہجیے میں بھی واؤ لکھا ہے نا پورا واؤ تو نہیں نا لکھا تازبر بازبریا بائی باؤ بائی تازبر باؤ تازر جات تازر تازبریا تازر تازبریا اچھا لین کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہوتا ہے ہاں مدہ کسے کہتے ہیں مد کا لفظی معنی کیا ہے کھینچنا لمبا کرنا کیا کھینچنا لمبا کرنا مد کا معنی ہے ٹھیک ہے مد کے ساتھ کیا آگیا ہے لین یعنی مد کو لمبا کیا جاتا ہے اور لین کو چھوٹا کیا جاتا ہے اسے لمبا نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے واؤ تب کریں گے اگر واؤ ساکن یا ساکن اور علیف ساکن سے پہلے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر اور علیف ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر کیا ہوگا علیف ساکر سے پہلے زبر ہوگی تو پھر ہروفیں مدہ ہوگا علیف مدہ واؤ مدہ یعے مدہ ٹھیک ہے علیف مدہ واؤ مدہ یعے مدہ ہوگا ٹھیک ہے لین جو ہے لین میں دو ہی روف ہیں ایک واؤ ہے اور ایک یا ہے یا ساکر ہو اس سے پہلے زبر ہو دونوں حالتوں میں کیا پڑھا جائے گا لین پڑھا جائے گا با زبر وا باؤ باؤ زبریا بائی باؤ بائی اس کے دوسرے سارے قائدے وہ بھی یاد کر لیں جی بیٹے آپ آگے آؤ کیا سنا ہے آپ نے سناو صبح نہیں سنانا ہے آگے ہو جاؤ اوچھی تھوڑا مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا فون نکلنے کی جگہ ہے جہاں اس سے مراد جس سے مراد وہ جگہیں ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں سے دھروف آدھا کھلے جاتے ہیں پھول مخرج سکارہ ہیں پھول مخرج سترہ ہیں چند انتہائی ضروری اسطلاحات بیان کیے جائیں گے ان سے حروف پرنا آسان ہو جائے ہوتا ہے ان سے حروف سمجھنا مخارج سمجھنا آسان ہو جائے ہوتا ہے یہی سبق تھا یہ اور بہتر کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں بہت مارا گیا سبق تھا باندھ کرو سناو اوچھی 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 انسان جبوں کے اندر بتیس جان ہوتے ہیں جن میں سے بارہ داکھ اور بیز داڑے ہیں جن کی تفصیل حسب زیل ہے تفصیل حسب زیل ہے اس سے اوپر چلو مخرج کی مخرج کی جمعہ ہے جس کا محفظ کرنے کی جگہ یہاں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں جن سے حروف نکلتے ہیں وہ جگہیں ہیں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ادا ہوتے ہیں پھول مخارج تارہ تم سناو بھئی تم نے کیا سبق سنایا آگیا ہوں سناو کیا سنایا ہے سناو زبانی نا اوچی 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 تھوڑا جا اوچی حلہ اکر ادا کریں گے حلہ اے جائے کلکلہ جسے کہتے ہیں کلکلہ کب ہوگا ان حروف یہ کتنے حروف ہیں جب پانچ حروف ساکن ہوگے ان پر جزم ہوگی تو پھر ان پر کیا کیا جائے گا کلکلہ کیا جائے گا جیسے حمزہ قاف زبر آق حمزہ زبر قاف آق حمزہ زبر با آب حمزہ زبر دال آد حمزہ زبر قوا آق حمزہ زبر جیم آج اس طرح یہ صحیح آد کرو نا سوچتی نہیں ہو نا چاہیے اس میں ہاں بیٹے آب آگیا ہو آپ کا کیا سبق ہے سناو بیدا ہر حرف کا معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کو شروع کرنے سے پہلے ہر حرف کو ہر حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں ہر حرف کو ہر حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ ہر والا بیچ لفظ نہیں ہے ہر والا چھوڑ دو کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں کیا لگانا ہے حمزہ کیا حمزہ زبر کیا کیا لگانا ہے حمزہ زبر لگا کر پڑھیں گے جہاں کیا ہوگا مخرج کا جہاں آواز رک جائے حمزہ زبر لگا کر پڑھیں گے جہاں آواز رک جائے وہی اس کا مخرج ہوگا کیسے پورا پڑھ لیا آپ نے مخرج معلوم کرنے ہیں پورا تو پڑھنے ہی نہیں ساکن کرنے ہیں حمزہ زبر اب 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 کہاں واز رکی ہے اب تو کہاں واز رکی ہے ہوتو پہ کہاں رکی ہے ہوتو پہ تو مخارج مخارج کس کی جمعہ ہے مخرج کی اور مخرج سے مراد یہ ہے وہ جگہ جہاں سے حروفہ تھا ہوتے ہیں جہاں مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ تو حرف کی آواز کہاں سے نکلے گی وہ اس کا مخرج ہوگا جیسے حمزہ زبر با اب ساکن کر کے پتا کریں گے نا حمزہ با زبر اب حمزہ زبر شین اش پورا نہیں پڑھنا اش نہیں کرنا ساکن کرنا حمزہ زبر شین اش حمزہ زبر شین اش تو پتا جلا کہ زبان کی جو پوشت ہے وہ اوپر تعلقوں لگے تو شین ادا ہوتا ہے با جو ہے وہ دونوں ہوتوں سے ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مخرج کسی بھی عرف کا مخرج معلوم کرنے کا کیا ہے فارمولا ہے طریقہ ہے ٹھیک ہے ہاں بیٹے آپ کا کیا سبق ہے ادھر ہو ادھر آجو ادھر آجو بتاؤ سب سے پہلے طالبہ کا نکتے کی پہچان ہے کر رائی جائے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم شکل روپ میں نکتے کی وجہ سے پیدا ہونے والے پیدا ہونے بارے فارق بتائیں جیسے جین ہے ہاں ہاں ہے نہیں پڑھنا بیٹے ہاں مخرج نہیں صحیح تیرا ہا والا جی ہاں 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 ہے نہیں کرنا نیچے کو واز نہیں لے کے جانا ہے ہاں ہاں ہو بھی نہیں کرنا ہاں ہاں درمیان میں واز رکھنی ہے ہاں ہاں جیم اور ہا میں کیا فرق ہے ہاں 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 نکتہ نہیں آتا جیم ہاں تو بیٹے توجہ سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا